بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اسمہ بنت عمیس قالت یا رسول اللہ ان ولد جعفر تسرعو الیہم العین افا استر قیلہم فقال نعم فانہو لوکان شیئن سابق القدر لسبقتہ العین حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہوں فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو اولاد حضرت جعفر سے ہے اس پر نظرِ بد کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے کیا میں اس کے لئے جاڑ پوک کر سکتی ہوں فقال نعم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں فانہو لوکان شیئن سابق القدر لسبقتہ العین پس بے شک اگر قدر و قضاء پر کوئی چیز غالب آتی تو وہ نظرِ بد ہوتی ہیں اس روایت سے درسِ ترمیزی کی ترمیزی شریف کے یہ روایت ہے اس میں نظرِ بد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نظرِ بد کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے اور حضرتِ جعفر کی جو اولاد تھی وہ نہایت خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتیں کے جو جرچے تھے وہ عرب میں بڑے مشہور تھے کہ وہ بڑے خوبصورت تھی تو اس لیے ان پر جو نظرِ بد کا اثر تھا وہ بہت جلد ہو جاتا تھا تو اس کے بارے میں حضرتِ اسمہ بڑے برشان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے جاڑ پھوک وغیرہ دم وغیرہ کروا سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل آپ اس کے لیے جاڑ پھوک دم وغیرہ کروا سکتی ہیں اس لیے کہ نظرِ بد کا جو اثر ہے وہ بہت جلد ہو جاتا ہے تو اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کسی بھی چیز میں کوئی اثر نہیں ہوتا تو بے حکمِ الٰہی نظرِ بد کا اثر بے بہت جلد ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بچے وغیرہ جو خوبصورت بچے ہوں تو ان پر جو نظرِ بد کا اثر ہے وہ بہت جلد ہو جاتا ہے اور اسی طرح کوئی خوبصورت بلک ہو کوئی خوبصورت مکان ہو یا کوئی خوبصورت چیز جب آپ دیکھیں تو آپ کی نظر اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور بعض وقت انسان کی اپنے نظر اپنے اوپر لگ جاتی ہے یا والدین کے نظر اپنے بچوں پر لگ جاتی ہے تو اس قسم کے کئی واقعات آ جاتے ہیں پھر جو نا والدین یا انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس مختلف جو نا وہ علاجات کرواتا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس میں جو فہم بھی ہوتی ہے غرض فہم بھی ہوتی ہے کہ ہمیں نظر ہو چکی ہوتی ہے نظر لگ گئی ہوتی ہے تو ہم جو نا وہ علاج دوسرے کروارے ہوتے ہیں تو نظر لگنا برحق ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے اس طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اب اس روایت میں جو حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ وہ کلمات سکھائے ہیں کہ کن کلمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑ پھوک کرتے تھے دم کرتے تھے تو اس روایت میں فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کلمات کے ساتھ جو کلمات سکھائے گئے ہیں کہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور ساتھی فرمایا کہ یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحان علیہ السلام کے لئے تعالیٰ فرماتے تھے تو یہاں پہ ہمیں یہ کلمات سکھایا کہ یہ کلمات پڑھ کر آپ جو نب وہ تعالیٰ کر سکتے ہیں ان کلمات کے اندر بڑی اہم بات ہے اس میں تین لفظ استعمال کییں گے ایک بکلمات اللہ تعمت تو اس کے بارے میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بکلمات اللہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے یہاں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اسماع صفات مراد ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کے اندر اور جو اللہ کے اسماع صفات ہیں اس کے اندر جو نا وہ شفا ہے آپ یہ کلمات پڑھ کر جو نا وہ دم وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ایک لفظ آگے فرمایا کہ اس چیز سے پناہ مانگے کی ہے کہ ہاما ایسے زہریلے جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے کاٹنے سے انسان کی ڈیتھ ہو جائے انسان کے مرنے کا خطرہ ہو اس کو ہاما کہتے ہیں اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے ساما کہ اگر ساما اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے کاٹنے کے وجہ سے انسان کی ڈیتھ تو نہ ہو لیکن جو نا وہ سخت بیماری میں ممترہ ہو جائے جیسے بچوں کا کاٹ دینا یا سام کا کاٹ دینا یا اس طرح بعض وقت کتے کے کاٹنے کے وجہ سے انسان اس میں کئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور تیسرا جو نفس استعمال کیا گیا ہے کہ کہ بعض وقت انسان کے نظر لگ جاتی ہے اور انسان کے نظر بچ جو اتنے خطراغ ہوتے ہیں کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کلمات پڑھ کر ہم جب یہ کلمات پڑھیں گے اور پھر ہم دم کریں گے تو یقیناً اس میں شفاہ ہوگی بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ کلمات یاد کر لیں اور یہ کلمات اللہ کی نبی نے یا آپ نے جو ان کے نواسے تھے ان کو دم کرتے تھے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے تو اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابی سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوض من الجان وعید الانسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر پہلے کیا کرتے تھے دم وغیرہ کرتے تھے حتی نظرت المعوضتان یہاں تک کہ پھر معوضتین نازل ہوگی جب معوضتین جب اس دو صورتیں نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے وہ پھر کم کر دیا اور پھر یہ معوضتین پڑھ کر وہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے تو یہ معوضتین اگر آپ تفسیر میں دیکھیں مفسیرین نے بقیادہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنب وہ جادو کیا تھا تو اس جادو کا اثر اتنا ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنب کی عداشت وہ کم ہو جاتی تھے بھول جاتے تھے تو پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور اس وحی میں اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں نازل کی اور بتایا کہ یہ صورتیں پڑھ کر جو نہ وہ آپ دم کریں یا وہ گرا کھولیں تو جو نہ آپ کا جو اثر انداز ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے ان دو صورتوں کی بڑی فضیلت ہے یہ دو صورتیں آپ پڑھ لیں یا آپ جو کلمات پہلے سکھائے گئے ہیں وہ پڑھ کے آپ دم کر لیں تو ہمارے لئے اس میں شفا ہے ان دو صورتوں کے علاوہ اور بھی بڑی ان کے فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ نے ہاتھوں پہ پھوک مارتے تھے اور پھر آپ نے پورے جسم پر ملتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوففاد میں ہوئے تو تب اس وقت پھر میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھوک دے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پھیرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو جاتے تھے اور اس سے ذرا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں رات کو سونے سے پہلے بھی آپ بڑھ لیں اور جگہ دے وقت بھی آپ بڑھ لیں تو مختصرن بات یہ ہے کہ نظرِ بد کا ہو جانا یہ برحق ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بلکہ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہمارے ادھر کشمیر میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکان بن رہا تھا تیار ہو رہا تھا ایک شخص آیا تو اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا جی آوہ جی آپ کا مکان تو بہت پیارا بن گیا ہے تو جب اس کی الفاظ کہنے تھے تو جو مکان جو کام کر رہے تھے تو اس مکان کی جو لکڑ جو ڈا رہے تھے اس لکڑ کے درمیان میں سجنہ وہ ٹوڑ گئی ہو تو یہ نظر بات کا انکار کوئی کرنے سکتا بلکہ نظر بات کا لگ جانا یہ برحق ہے تو البتہ اس کا علاج بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہم اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو بچے پر نظر لگ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو تو ہمیں ان کلمات کو پڑھ کر بھی دم کرنا چاہیے ان کلمات میں ہمارے لئے شفا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپنائیں اور جو کلمات اللہ نے سکھائے اللہ کے نبی نے سکھائے یہاں جو دو صورتیں آخر والی ہیں یہ پڑھیں اور اپنے اوپر جناب بھی دم کریں اور اپنے بچوں پہ اپنے عزیزوں پہ اپنے شداروں پہ بھی ہم دم وغیرہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے